بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز ایو امین ایولوشن چینل پر سفیان نئے ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ پاکستان سے ایران کا ویزا اپلائی کرتے ہیں چاہے آپ ٹوریس ویزا اپلائی کرتے ہیں چاہے جو ہے آپ زیارات کے لیے ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے ویزا پراسس کس طرح سے کرنا ہے پورا ویزا اپلائی کس طرح سے کرنا ہے لائپٹ آپ کی سکرین پر موجود ہوں آپ کو فیزیکلی پورا جو ہے وہ پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا اس کے علاوہ اس کی ویزا فیز کتنی ہے ویزا اپلائی کرنے کے لیے کتنے دن آپ کو چاہیے ہوں گے اس کے علاوہ باقی کیا پراسس ہے آپ کا انٹرویو ہوگا یا نہیں ہوگا پوری ڈیٹیل جائے آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بتائی جائے گی فرنز آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا ایک دوسرا چینل ہے جس کا نام ہے ایوو ٹیک اگر آپ پریکٹیکلی ڈیجیٹل مارگٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو جو ہے وہ جائن کر سکتے ہیں تو ٹاپک کی طرف جہاں وہ واپس آتے ہیں فرنز یہ افیشل گورنٹ آف ایران کی افیشل فارن منسٹری کی افیشل ویب سائٹ ہے جس پہ میں موجود ہوں یہاں پہ اس کا لنک میں نیچے ڈسکریپشن میں جو ہے وہ دے دوں گا سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ ویزا ٹائپ جو ہے وہ بتانی ہوگی کہ آپ کو کون سا ویزا چاہیے تو ہم چونکہ جو آج زیاراتی ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ہم اس والی آپشن کو جہاں وہ کلک کریں گے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ اپنی پاکستانی نیشنالٹی دیں گے ٹائپ آف پاسپورٹ آرڈنری پاسپورٹ ہے ہمارے یہ لکھیں گے یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے سلایٹ کو کرنا ہوگی اگر اسلام آ engag pilہ اپ کے گھر کے انسدیک ہے یا کراچی یا لاہور وہ وہ آپ نے ایک پہ کون سلیٹ سلایٹ اس کرنا ہوگا یہاں پہ آپ اسلام آباد یا کراچی لکھیں گے تو وہاں پہ آ جائے گا یہاں سے نیچے جو ہے آپ کےپسے دیں گے previously میں جو آپ نے لائیو آپ کو دکھائی تھی لیکن آپ یو ٹیوب نے جو ہے اپنا جو آپ کی بیسل اسیل انفرمیشن ہے ان کو جو ہے وہ اگر آپ ڈسکلوز کریں گے پبلک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے ان کی ویڈیو جو ہے وہ ڈلیٹ کر رہی ہے تو لہٰذا اب جو ہے میں جتنی بھی ویڈیوز بنا رہا ہوں وہاں پہ اپنی انفرمیشن جو ہے وہ ہائیڈ کر رہا ہوں تو فرنس اب جو ہے یہ میں پورا یہاں سے جو ہے سیو اور پروسیڈ کر کے اگلے پورشن پہ جو ہے وہ آپ کو لے کے جاتا ہوں اب فرنس یہاں پہ آپ نے فرس نیم دینا ہوگا آپ اپنا سارمیم پاسپورٹ سے دے کے لے لکھیں گے اس کے علاوہ آپ نے فادر کا نام دیں گے آپ میل ہیں یا فی میل ہیں آپ کے پاس نشنالیٹی کون سی ہے پلیس آپ برتھ ڈیٹا برتھ یہاں پہ آپ لکھیں گے آپ میریڈ ہیں سنگل ہیں کیا ہے وہ ڈیٹیل یہاں پہ جو ہے وہ دیں گے اس کے علاوہ آپ کا اکوپیشن کیا ہے آپ جاب کرتے ہیں سٹوڈنٹ ہیں یا جو ہے وہ آپ بزنس پر امین ہیں وہ ساری ڈیٹیل آپ جو ہے وہ دیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ پرسنل فوٹو آپ نے ایک جو ہے وہ تصویر اپنی اپنی وائیڈ بیگرونڈ یا بلیو بیگرونڈ کے ساتھ پاسپورٹ سائز پکچر یہاں سے جو آپ اپلوڈ کرنی ہوگی یہاں پہ آپ اپنا موبائل نمبر دیں گے یہ سیکنڈ سٹاپ اس وقت موجود ہوں دوسرا موبائل نمبر دیں گے یہاں پہ آپ اپنے گھر کا نمبر بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ ایمیل ڈریس دیں گے زیپ کوڈ اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں ورنہ اس کو حالی بھی چھوڑ سکتے ہیں فرنس جتنے بھی کوئیسٹنز کے ساتھ ریڈ سٹار ہے یہ کمپلسری ہیں یہ آپ نے لازمی دینے ہیں اس کے علاوہ جن کے ساتھ ریڈ سٹار نہیں ہے ان کو آپ چھوڑ سکتے ہیں یہ آپشنل ہے یہاں پہ ایران کا کوئی موبائل نمبر یا پی ٹی سیل نمبر دے سکتے ہیں یہ ہوتل کا بھی ہو سکتا ہے جو آپ نے بوک کروایا ہوگا یا پھر آپ کے کسی فرینڈ اور فیملی میمبر کا بھی ہوگا یہ کمپلسری ہے لازمی آپ نے دینا ہے اسی طرح آپ اپنے فرینڈ اور فیملی میمبر کا یا پھر کسی ہوتل کا ڈریس ایران کا یہاں پہ جوہاں وہ دیں گے یہاں پہ پاسپورٹ نمبر دیں گے آپ کا پاسپورٹ ارڈنری ہے آپ کے پاسپورٹ ایشو کب ہوا تھا اکسپائر کب ہو رہا ہے یہاں پہ پاسپورٹ کی کپی جوہاں وہ ٹیج کریں گے تو فرینڈ آپ نے بیسیکلی دو ڈاکومنٹس یہاں سے اپلوڈ جوہاں وہ کرنے ہوں گے ایک اپنی پکچر اور ایک اپنے پاسپورٹ کی پکچر اور ایک اپنی تصویر جوہاں سے آپ نے دو چیزیں اپلوڈ یہاں سے جوہاں وہ کرنی ہوں گی کتنے دن آپ وہاں پہ رہیں گے وہ ڈیٹیل یہاں پہ دیں گے سنگل انٹری آپ کو ویزا چاہیے وہ یہاں پہ لکھیں گے اگر آپ کو ارجنٹ ویزا چاہیے تو آپ کو ففٹی پرسنٹ فیس جوہاں وہ زیادہ دینی پڑے گی تو آپ اس والی آپشن کو انیبل کر دیں گے آپ کا جانے کا وہاں پہ پرپس کیا ہے یہاں پہ زیارات لکھ سکتے ہیں یا پلگرم لکھ سکتے ہیں اپراکسیمیلی آپ کونسی ڈیٹ کو پہنچیں گے کونسی ڈیٹ کو واپس آئیں گے یہ پوری ڈیٹیل آپ یہاں پہ دیں گے یہاں پہ اگر آپ کے پاس سعودی عربیہ کا یا پھر دبائی کا اگر ریزنسی کارڈ موجود ہے تو وہ آپ دے سکتے ہیں اگر مثال کے طور پر آپ پاکستان سے ہیں لیکن آپ کے پاس دبائی کا یا سعودیہ کا ریزنس کارڈ یا کسی اور ملک کا ریزنس کارڈ موجود ہے تو آپ دے سکتے ہیں یہ آپشنل ہے اگر دے بھی دیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے اگر نہیں بھی دیں گے تو تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ سارا جو ہے کرنے کے بعد آپ save and proceed والی option پر click کریں گے جی friends آپ میرے email address پہ confirmation کا code جو ہے وہ آ چکا ہے اب میں اپنی email جو ہے وہ open کروں گا جی friends آپ inbox میں میرے دیکھ سکتے ہیں کہ email جو ہے receive ہو چکی ہے جی friends activate کرنے کے لیے میں اس link کو open کروں گا یا پھر نیچے دیئے گے code کو جو ہے وہ copy کر کے وہاں پہ دوبارہ آکے اسی window پہ جو ہے وہ paste کروں گا جی میری application آپ دے سکتے ہیں کہ successfully submit جو ہے وہ ہو چکی ہے آپ کو بھی اسی طرح جو ہے یہ successfully ہوئی جو ہے وہ نظر آئے گی اور اس کو آپ print بھی نیچے سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں friends آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ interview کے لیے appear جو ہے وہ ambassi میں جو ہے وہ ہونا پڑے گا اور اس کے لیے جو ہے وہ اگر آپ due date پہ interview کے لیے نہیں پہنچتے تو آپ کی جو application ہے وہ delete ہو جائے گی discard کر دی جائے گی اور آپ کو دوبارہ نئی application جو ہے وہ generate جو ہے وہ کرنی پڑے گی اس کے علاوہ یہ بھی mention ہے اگر آپ کو غلط information یا غلط data دیتے ہیں تو پھر بھی آپ کی application جو ہے جو ہے وہ کی کر دی جائے گی تو friends امید کرتا ہوں کہ آپ کو پورا ایران کے ویزا process کے بارے میں پورا جو ہے وہ سمجھا چکا ہوگا کہ اگر آپ wizard ویزا پہ یا پھر جو ہے وہ زیاراتی ویزا پہ ایران کا ویزا apply کرتے ہیں تو آپ نے پورا ویزا process جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کا کوئی ایران کے حوالے سے کوئی question ہو تو آپ comment section میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں thank you very much